نمشکار آئیے بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کی کنشٹا انگلی تو کنشٹا کی انگلی سے بتانے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں آپ کا پورا ہاتھ کا میں پڑھ چکا تھا آپ کی جنم پتری بھی ہم نے پوری پڑھ لی ہے اور آپ کے سارے سوال بھی اور ان کا کیلکریشن بھی ہمیں لکھ دیا ہے سب سے بڑی خوشکبری کی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے انساری آپ کی جنم پتری ہے یعنی کہ بلکل date of birth time پہلے سب کا سب correct ہے تو یہ یہاں پر اس لیے جو آپ کے سوال ہے اس کو میں تاریخ وائز date وائز آپ کو جو ہے میں بتاؤں گا آپ کو سب جنم پتری میں یہاں ہاتھ کا پوری رکھاں کو پڑھوں گا اور کچھ چیزوں کا میں آپ کو اولوکن بتاتا جاؤں گا آئیے بات کرتا ہوں سب سے پہلے کنشٹا اونگلی کے بارے میں کنشٹا اونگلی جب سوریہ کے پہلے پر تک پہنچ جائے برکتی کے اندر کسی بھی طریقے سے بھاشا بہت سندر ہوتی ہے کنملاکل گرہینڈ سکتی بھی اچھی ہوتی ہے گیان بھی اچھا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی ایسا گلت کام بھی نہیں کرتے ہیں جو کہیں بھی کسی پرکار سے کوئی آپ کو اولہانہ دے سکے کوئی آپ کو بدنا بھی کر سکے تو یہ بہت اچھی آرداث کے اونگلی آپ کے پاس ہے اب بات کرتا ہوں میں سوریہ کے پرکے دیکھیں سوریہ کا پرک اور اس پر یہ کٹانا یہ اچھا سنکت رہی حالانکہ بھی یہ ریکھائیں بنی ہوئی ہیں فرشٹ پرک کے بعد بھی بھی یعنی کنملاکر یہ اپنے آپ میں وہ چیزیں ہیں جو بکھےر دیتی ہیں یعنی کہ کنملاکر بکھتی کا مانسک اتویجن کر دیتی ہیں مانسک ٹینشن دے دیتی ہیں وانسک تناف دے دیتی ہیں اور اپنے بیاپار میں وقتی چلچڑا ہو جاتا ہے تو ایسی چیزیں یہاں بنی ہوئی ہیں بدنامی کی کوئی استثیتی نہیں ہے کسی بھی پرکار سے اس چلچڑھار سے ان سب چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا ہم جو اپائے بتائیں گے آپ کو جنم پتری قسم میں وہ کرنے ہوں گے ورنہ آپ کسی کار نہ رہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ جنتگی میں ترقی نہ کریں اب بات کرتا ہوں میں شنی کی انگلی کے بارے میں دیکھئے سنی کی انگلی اور اس پر بھی وہ سیکن پر اور فشٹ پر دونوں پر کٹ کے نسان یعنی کن ملا کا دھن کی استثیتی صحیح نہیں دھن کے لیے سنگرس اور اس کی وجہ سے کچھ سواست بھی خراب رہتا ہے من بھی خراب رہتا ہے اس پرکار کے سنگرس یعنی آج سورتمان میں سواست بھی خراب کن ملا کا کبھی بیٹ خراب کبھی کچھ خراب کس طرح کا کوئی بڑی روک کی بات نہیں کر رہا ہوں ساتھی ساتھ دھن کے آوق کی استثیتی بھی یہاں بابلکل نگنیا ہے اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کی ایک اور انگلی کی جس کو بولتے ہیں برسپتی کی انگلی برسپتی کی انگلی جانی جاتی ہے سنتان سکھ کے لیے پتنی سکھ کے لیے وہ آپ کے پاس میں ابھی پتنی آئی نہیں تو اس کے بارے میں زیادہ بتانا ٹھیک نہیں تو کل ملا کر کے وہ آئی گی جرور آپ کی جیون کے اندر سنتان بھی جرور آئے گی یہ بتانے والی برسپتی کی انگلی ہے بدھی کی کوئی بھی کمی نہیں ہے تو پوجہ پاتھ بھی آپ کرتے ہیں عشور کے پرتی سممان بھی پکٹ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے بدھ کے پروت کے بارے میں دیکھیں بدھ کا پروت ہے اور بدھ کا پروت کو جدی میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر یہ ریکھائیں وہ ریکھائیں ہیں اور اس کے بعد ایک مائنس ریکھا نے کار دیا یعنی کور ملا کر یہ سے کہتے ہیں دھن کے سروتوں پر مائنس مارکنگ یعنی کہ اگر آپ دھن کے سروتوں پر کوئی اس طرح کی ریکھا جاتے جھیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دھن کے رستوں میں رکاوٹیں ورط مان کی استطیق میں ہے آج ہی ورنے کے لئے نہیں بولا ہوں تو وہ یہاں پر بتا رہی ہیں یہ ریکھائیں کہ دھن پر تو بس تھوڑا بہت کمال آتے ہو تو ٹھیک ہے کسی طریقے سے لیکن اس سے پورا نہیں پڑتا آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کے سوریہ کی انگلی پروت کے بارے میں سوریہ کا پروت جہاں یہ ہے تو یہاں بھی آڑی ریکھائیں ہیں پرنتو ایک سیدھی ریکھا کو جب یہ آڑی ریکھائیں کاٹتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے ویکتی کے جیون کے اندر اس کو کافی سنگر سے یادی وہ کرے تب جا کر سرکاری نوکری ملتی ہے ایسے ویکتیوں کو میں نے سرکاری نوکری لگ بگ لگ بگ دیکھا ہے تو جا کر کے 32 سے 33 ورس بھی ہو جاتے ہیں ابھی مجھے ایسا نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو سرکاری نوکری کا پریاس نہیں کرنا چاہیے میرے حساب سے سرکاری نوکری کا پریاس آپ کو کرنا چاہیے اور ایسا نہیں ہے لیکن ملے گی جرہ دیر سے ابھی ورطمان میں آس پاس مجھے وہ چیز نظر نہیں آتی کہ میں اس کو سرکاری نوکری کے لیے بول سکو کل ملا کر پرائیویٹ سیکٹر سے آپ اچھی انتیب رابط کر سکتے ہیں یادی آپ چاہیں تو تو کل ملا کر اس میں ملے گی دیرے دیرے سپلتا اب بات کرتا ہے یہاں پر سیدھا آپ کے سنی کے پر کی دیکھئے یہ ریکھا جب یہاں سے نکلتی ہے تو یہ راجے سرکار سے سپورٹ بھی درواتی ہے اس لئے میں نے کہا دیری سے سہی اگر آپ تیاری لگتار کرتے رہیں گے تو آپ کو راجے سرکار کی نوکری کا افسر مل سکتا ہے وہ یہاں پر میں نے بتایا ساتھی ساتھ کل ملا کر کہ یہ جو کھڑی ہوئی ریکھا ہے سنی پروت کے نیچے اگر آپ کاریا کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے سیکٹر میں جوب بھیل کے آپ کو ابھی بھی دھن کے آگون بن سکتے ہیں اب بات کر لیں اس کے بعد میں برسپتی پر کی برسپتی پر پر جب بریکٹ جیسا یہ بن جائے ایک نیچے تو بیکتی کے پاس میں سویم پیترک سمپتی کا مکان ہوتا ہے اور سویم کے مکان کی بات کریں تو وہ ابھی یہاں پر ریکھا نظر مجھے نہیں آ رہی تو کل ملا کر یہ بہترک سمپتی کا مکان پتنی کا سہوک پچوں کا سہوک یہ سب چیزیں دکھائی دیتی ہیں ہردہ ریکہ کی بات کرتا ہوں ہردہ ریکہ جا کر کیشنی پر کے نیچے چلی گئی اس میں سے ایک ساکھا نکل کر کے برسپتی پر کو بھی چلی گئی من سے بھی اچھے ہیں کرم سے بھی اچھے ہیں کام بھی کرنا چاہتے ہیں کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو کل ملا کر کے یہ سب ہنر آپ کے پاس میں موجود ہیں ہردہ سے اچھے ہیں کوئی بڑے روک کے سنگیت یہاں پر موجود نہیں ہے اس کے بعد بات کرتا ہوں میں آپ پر سیرا آپ کی کرم ریکھاؤں کے بار کرم ریکھا منگل پروتکار پرسپر یہاں پر دکھر کر کے ریکھائیں چل رہی ہیں جیسے میں دکھر آ رہا ہوں ایسی نہیں ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر چلنے والی ریکھائیں سنگرس کرتے ہیں کئی بار منگ میں نراشہ بھی آ جاتی ہے پھر سوچتے ہیں روک جاتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں تو بہت سنگرس کو بہت مہنتی قسم انسان کا یہ ہاتھ میرے سامنے ہے بدھی ریکھا کو دیکھئے گا بدھی ریکھا ہے اور اس کے بعد میں جا کے لاشٹ ملا کے تربوج بنا ہے یعنی کن ملا کر جیون کا کہتے ہیں نا ان تو بھلا تو سب بھلا یہاں پر یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سنگرس بھی کراتی ہے تھوڑا سا تربوج بنتا ہے تو وہ بالکل کیونکہ پیور نہیں بن رہا اس میں سے ریکھائے بند چلی جاتی ہیں تو پیور تربوج کا فل نہیں ملتا لیکن یہ جیون ریکھا کے یہ بدھی ریکھا کے لاشٹ میں بنا ہوا ہے اور کچھ کراؤس والی ریکھاؤں کے ساتھ بھی سنبند ہے اس کا تو یہاں یہ تربوج نہیں ہے یہ من و مسجس کو سمالنے والا تربوج کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدھی ریکھا ہے بہت پریشان ہے مانسی کی دباؤ ہے اس کو اور ریکھائیں بھی کاٹ رہی ہیں کافی پیچھے کی طرف لیکن اس کے برابر میں ایک کا چن بھی ہے اوپر کی طرف تو یہ بدھی ریکھا کو سمال جائیں گے لیکن آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس سمیمانسی گروپ سے بہت زیادہ آپ چنتیت ہے دیتے منگل پربت ٹیکنیکل کاریوں کے لیے جانے جاتا ہے یعنی ٹیکنیکل ہونر آپ کے پاس میں ہے جھگڑی جھنجٹ کی تو بات نہیں پر ہاں کو لگتا ہے کہ گھر چھوڑنا پڑے گا اور گھر سے دور جانا پڑے گا وہاں سے آپ کو سنگرز کرنا پڑے گا تو یہاں سنگرز کو دکھرانے والا منگل پربت کسی جھگڑی جھنجٹ کا پربت نہیں ہے اس کے بعد بات کرتا ہوں میں ہاں پر آپ کے سیدھا یہاں چندر پربت کی ہے دیکھئے چندر پربت بہت زیادہ پیڑی تھے چندر پربت جب اس پرکار کی ریکہوں سے پیڑی تھو تو بیقتی مانسک دواب میں آجاتا ہے آپ سے میں کہوں گا مانسک دیپریشن سے بچنا ہے مانسک دواب سے بچنا ہے اور کل ملا کر کیا پر پنینتر رکھنا ہے آپ پر نہیں کھونا ہے اس بات کو دکھلانے والی یہاں پر بہت ساری ریکہیں موجود ہیں اس کے بعد میں دیکھئے آپ کے پاس یہ ریکہ ہے بھاگ کے ریکہ یہ جا کر چندر پربت سے نکلی یعنی آپ کے جیون میں سوریہ ریکہ سے پربت ایک ریکہ پہنچی اور سیدھا سیدھا یہ آپ ہو جائیے تیار آپ کو گھر سے دور جانا پڑے گا یا گھر سے دور ٹریبلنگ کر کے آپ کو یاتراؤں کے دوارہ سمبند بنانا ہوگا تب جا کر کے آپ کا بھاگ کے ساتھ دے گا اس میں کافی ساری ریکہیں کٹ رہی ہیں یعنی کہ یہ وہ پربت ہے جو شکر پربت سے یہاں سے بھی ریکہ نکل کر کے آئی یعنی کہ ابھی تو میں کہوں گا بیپاری ریکہ ہیں آپ کے پاس لیکن ورت مان کے ستی میں تو میں کہوں گا کہ آپ ابھی نوکری کے لیے ہی پریاس کریں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہاں جھنجاوت ریکہوں کا ایک دوسرے کو کٹ کر کے جب اس طرح کا سمبند بنتا ہے تو میں کہوں یا نہ کہوں بیقتی سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے نوکری کرنی چاہیے مجھے بیپار کرنا چاہیے اس طرح کی ڈپریشن میں کاف کافی کچھ یہاں پر فسیوی ریکہ ہیں آپ کی بیپار کی بھی اور نوکری بھی تو کل ملا کر میں تو ابھی کہوں گا نوکری ہی کریں تو زیادہ اچھا رہے گا چلیے یہ سب میں نے بھاگی ریکہ کی باتیں بتایا اب میں بتاؤں گا آپ کو یہاں پر پہلے اس ریکہ کو دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں گے آپ کی منگل لیکھا کو یہاں منگل لیکھا نے ایک طرح سے کاٹ کے ایک طرح سے دیب بنا دیا یہ اچھا سنکیت نہیں ہے جب آئیو ریکہ کے اندر یہ دیب بنا دے سنگرز تو یہ سنگرز کی اسٹیتی ہوتی ہے یعنی جیون کے اندر کافی سنگرز کرے گا اس ایج تک ایسا اس لیے آگے تک نہیں کہا جا سکتا بہت آگے تک کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریکہ ہے وہ یہاں سے مٹ جاتی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کے جیون کا اتنا لمبہ بولنا وہ کسی کو ڈرانا میرا عدیشی نہیں ہے یہاں بات کرتا ہوں آپ کی آئیو ریکہ کی ملکل مجبوتی کے ساتھ 75 ورس کی آئیو ورطمان کے ساتھ میں موجود ہے ساتھی ساتھ پریوار کا سہوک کی ریکہ ہے اور سنسادن کے لیے تڑپنے کی استیتی دکھائی دیتی ہے یہاں شوکر پروت ہے یہ بھی سامانے شوک پروت ہے سامانے قسم کی سویدائیں آپ کے پاس میں موجود ہیں تو یہ سب میں نے بتایا آپ کے آئیو ریکہ سب چیزیں ہاتھ پاس سب چیزیں میں نے پڑھ دی ہیں اور راہو پروت پر کسی بھی پرکار سے نہیں دکھلائی دیتا کہ کسی لائٹری کا یوگ ہے اس لیے پریاس نہ کریں کہ تو پروت بہت زیادہ پیڑی تھے سنسادن کی برزی زیادہ آکرشن میں فس کر کے کوئی غلط نینے نہ لیں ایسا بتاتا ہے کہ تو پوجہ پاٹھ میں ابھی من نہیں لگے گا ایسا بتاتا ہے ہاں پر کہ دو مانسک استیتی نینطرن میں نہیں ہے گروز سے بچنا ہے جلدباجی سے بچنا ہے یہ سب چیزیں ہیں آپ کا نکھ کیا بنتا ہے آپ کی بھوا کس سمیں ہونے والا ہے آپ کو نوکری کے لیے پریاس کرنے سے یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے تو سماجی اگزیستیتی کی کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہاں سب چیزیں میں نے ابھی ہاتھ کے رکھا تو آپ کو اس طرح بتا دی ہیں یہاں سے جو نوٹ کرنے والی گھنیت ہیں وہ نوٹ کر لیے ہیں اور ہمارے آشی شرماجی آپ کے ایکسپرٹ جو جنم پتریک ہیں اس سمیں پر آپ کو گھنیت کر کے بتا دیں گے تو یہ آپ کے بارے میں سب کچھ اپنے جیون میں آپ سکھی رہیں سبھی سکھ سوداؤں کو بولے بھوگیں یہی میری سب کامنائے ہیں نمشکار